سیکھیں گے کہ ایمیزان پہ ہم اپنے پروڈک کی انسپیکشن کیسے کریں گے انسپیکشن بہت ہی ضروری ہے اگر آپ کا پروڈک چائنا سے آرہا میں آپ کو بہت سے پوزیٹیو پوائنٹس دوں گا انسپیکشن کے اگر آپ چائنا سے سو پیسیز لیتے ہو تو آپ انسپیکشن کے ایک یونٹ پہ 20 سنٹ پاکستانی 20 روپے 20 سنٹ امریکن ڈالرز کی میں بات کر رہا انسپیکشن کیوں ضروری ہے جب آپ علی بابا سے سامان لیتے ہو ریمیمبر دیٹ علی بابا پہ دو قسم کے لوگ بیٹھے ایک منفیکشرر ہے ایک ٹریڈنگ کمپنی ہے منفیکشرر کسی کہتے ہیں جو سامان کو ایکچول میں بناتے ہیں ٹریڈنگ کمپنی کیا ہے لیتا ہے کہ میں بیٹا ہوں ڈروپ شپ کرتا ہوں علی بابا پہ پروفائل بنایا ہے اس کمپنی سے سامان چیپ لے کے اس کمپنی سے اپنے کمیشن کے لیے دوسرے لوگوں کو سیل کرنا اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ منفیکشرر ہے یا یہ ٹریڈنگ کمپنی ہے جب آپ کسی بھی سپلئر کا پروفائل اوپن کرتے ہو وہاں صاف لکھا ہوتا ہے کہ یہ منفیکشرر ہے لیکن سن ٹائم ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک پروفائل پہ آپ کا ڈاؤٹ ہو کہ یہ کیسے منفیکشرر ہے اس کے پاس تو ہیرس ٹریلر بھی ہے سارا سامان مکس ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ٹریڈنگ کمپنی ہے یہ منفیکشرر نہیں ہے اب اپنے سامان کی انسپیکشن کرانا کیوں لازمی ہے ہر بار نہیں کرانا پڑتا ایک بار ضروری کیوں ہے ایمیزان چاہتا ہے کہ ان کے کسٹمرز کو ہمیشہ کوالیٹی کا سامان چاہے ایسے سیلرز میں نے دیکھے ہیں جو انسپیکشن کا پیسہ بچانے کے لئے انسپیکشن نہیں کراتے ہیں بعد میں ان کو بڑا نقصان ہوتا ہے کیا نقصان؟ وقت کا پیسے کا ان کی لسٹنگ شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے ان کی اکاؤنٹ شٹ ڈاؤن کرا دیتے ہیں ایمیزان ایمیزان پہ اوثنسیٹی کا ایمیزان بہت خیال رکھتا ہے پروڈکٹ جو ہے انٹیگریٹی کا بہت خیال رکھتا ہے ایمیزان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہمارے کسٹمر کو اچھے سے اچھا پروڈکٹ ملے یہ ایمیزان کی فرسٹ پریارٹی ہے آپ بھی اپنا پریارٹی بنا میں آپ کو کچھ کمپنیاں دکھا دوں گا کہ ان کمپنی کے طرح آپ ایمیزان پہ چائنہ میں اپنا انسپیکشن کرا سکتے ہو گوگل ہمارا سب سے اچھا دوست ہے ہمیشہ کوش کرے سپلائر سے پوچھے منفیکشور سے پوچھے کہ آپ کون سی سٹیٹ میں ہو شنگائی میں ہو جہاں پر بھی ہو وہاں کے لوکل جو ہے انسپیکشن پیپل آپ سینڈ کر سکتے ہو آپ کا پروڈکٹ ٹیسٹ کر سکتا ہے اب ہوتا کیا ہے ہمیشہ سپلائر کو پہلے ترڑی پرسنٹ پیسہ دو آپ سپلائر نے آپ نے سپلائر کو ترڑی پرسنٹ پیسہ دیا آپ انسپیکشن والوں کو بیجے ہو جب انسپیکشن والے وہاں پر چلے جائیں گے انسپیکشن والے سارا سامان دیکھ لیں گے وہ دن 24 آورز آپ کو ایک ریپورٹ ملتا ہے تو اگر انسپیکشن والوں نے وہ ریپورٹ فیل کیا وہ دن 24 آورز آپ کو ریپورٹ ویٹ پکچرز ایفریٹھنگ وہ آپ کو سینڈ کرتے ہیں قوالیٹی کنٹرول اے ٹو زی کرتے ہیں ہر ایک پروڈک کو ڈیٹیل سے چیک کرتے ہیں سو موسیلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیمپل منگا لیتے ہیں ٹریڈرز کمپنی آلی بابا پہ بہت ہوتے ہیں ٹریڈر کمپنی ان کو اچھا سامان اچھا سیمپل سینڈ کر دیتے ہیں پھر ہوتا کہ ہے جب ایمیزان پہ سامان چلا جائے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے سو اپنا وقت زائے نہ کریں نہ گر سیمپل منگائے کچھ نہ کریں ہمیشہ وہاں پہ اپنا ٹائم بچائے ٹونی سینڈ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ نے ایک بزنس لانچ کرنا ہے تو بزنس کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے کیو آئی ایم ایک کمپنی ہے وہ بھی آپ کے لیے میں آپ کو لنک دے دوں گا وہ نیچے ڈسکرپشن میں وہ بھی آپ کے لیے ترڈ پارڈی انسپیکشن کراتے ہیں اب لیٹس اے کہ میں نے آلی بابا سے سو پیسز لیے اوکی اور پرائیوٹ لیبل کی بارے میں بات کرو ہول سیل میں اگر آپ ہول سیل کرتے ہو آپ کو انسپیکشن کی ضرورت نہیں ہے یہ آلیڈی جانے مانے برینڈ ہیں ان کے لیے لیکن اگر آپ پرائیوٹ لیبل کرتے ہو اپنا ایک پرائیوٹ لانچ کرتے ہو یا جنریک میں جو بھی ہے سپلائر کے ساتھ آپ کا پہلا ڈیل ہے اوکی لیٹس اے میں نے سو پیسز پرچس کی ہے آلی بابا سے اور میں سوچتا ہوں کہ نہیں یار مجھے ٹونی سن نہیں گیا سیدھا ایمیزان کو سامان سنڈ کر دیتا لیٹس اے کسٹمر نے میرا پیسہ بھی گیا وقت بھی گیا پھر ایمیزان مجھ سے انوائس مانگے گا کہ یہ آتینسٹی انٹیگریٹی یہ چیزیں آپ کی لسٹنگ سسپنڈ ہو گئی ہو سکتا ہے میرا اکاؤنٹ سسپنڈ ہو جائے تو بجائے اس شوق کو فیس کرنا اس سیچویشن کے سامنے آنا کیوں نہ میں سٹارٹ سے ہی سپلائر کے پاس انسپیکشن والوں کو بیج دوں اور ان سے کہوں کہ مجھے ریپورٹ دو جو وہ اپروف کرے اس کے بعد میں اپنا سامان ایمیزان کو سنڈ کر دوں گا لیکس سے میں نے سپلائر کو 30% پیمنٹ کیا انسپیکشن والے گئے انہوں نے میرا سامان انسپیکٹ کیا انہوں نے مجھے ریپورٹ سنڈ کیا کہ فیل یہ تو خراب سامان ہے کوئی کوالٹی نہیں کچھ بھی نہیں کسٹمر تو پھر ہوگا کیا سپلائر سے آپ ریفنڈ لے کے دوسرا کمپنی آیا سپلائر سے کو ہو سکتا ہے خراب ہے تو وہ پھر سپلائر وہ چینج کر دے گا ان کے سامنے تو اس وجہ سے آپ جو ہو رائٹ سیف سائٹ پہ رہو گی لیکن ایک بار سپلائر کے ساتھ جب آپ کا ریلیشنشپ بیلڈ ہو جائے اچھا سب کچھ ہو جائے آپ کو بار بار انسپیکشن کرانی کی ضرورت پھر نہیں ہے ون ٹائم کرو ہو سکتا ہے آپ نیا پروڈک لانچ کرتے ہو سو یہ پھر آپ کا جو ہے روز مرہ بزنس ہو جائے گا ایک پروڈک آپ نے لیا اس کی انسپیکشن ہوئی سپلائر کے ساتھ آپ کے اچھے ریلیشنشپ بن جاتے ہیں پھر سپلائر دیکھتا ہے اوکے یہ بندام سے سامان بائک کتے دن وہ خود بھی ٹیک کیر کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیں اتنا بزنس دے رہا ہے تو کیوں نہ ہم اسے اچھا قوالٹی کا سامان دیں سو ہمیشہ جب آلی بابا سے یا کسی بھی سپلائر سے سامان لیتے ہو کیوں اے قوالٹی کنٹرول ہمیشہ رکھو ایک کامیاب بزنس کا یہی فورمولا ہے کہ آپ کا قوالٹی کنٹرول آپ کا امیج اچھا ہونا چاہیے کسٹمر کو ایک جو بھی کاروبار آپ دیکھیں چاہے وہ ریشتران لائن ہو اگر ایک دن کسٹمر آتا ہے سالن میں نمک زیادہ کم تو انہوں کنسسٹنسی نہیں لگی ایسی ہی آپ کے کاروبار میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے ہمیشہ اپنے کاروبار کو بیسی ہی مضبوط بناو شورٹ کٹ نہ لے ایک ٹائم لگے گا وہ ایک دو دن آپ کا جو ہے لگ جائے گا اس پہ بڑ اٹس ورث رہم جائے تو یہاں پہ get started میں نے چھے لنک ڈال دوں گا اگین سامان ہو سب سے پہلے تو سپلائر سے پوچھے اگر کیا آئیم ہے یہ جانا مانا کمپنی ہے سارے جتنی بھی سپلائر جو ہے چائنیز سپلائر جو ہے سارا وہاں پہ کرتے ہیں اگر آپ ایکسپینسی پڑھ رہا ہے آپ کو you can go ahead and google google سب سے بہترین طریقہ ہے سپلائر جس state میں ہو شنگائی میں ہو گوانزاؤ میں ہو جہاں پہ بھی ہو لوکل کر سکتے ہو اگر وہ آپ کو مشکل پڑھ رہا ہے کیا ہو آئیم ہے سٹینڈر ریٹ ہے ٹونی سنٹ ایچ یونٹ کا چارج کرتے ہیں اور جا کے آپ کے لیے کمپلیٹ ریپورٹ دے دیتے ہیں اگر آپ نے اپنا پہلا برینڈ یا اپنے اپنا پرائیوٹ لیبل لانچ کرنا ہے اپنے نام سے سو اب لیچسے سم ٹائم پرائیوٹ ہوتے ہیں کہ جانے مانے پرائیوٹ ہوتے ہیں تو لازمی نہیں کہ ان کا انسپیکشن کرائے بات اگر اپنا برینڈ لانچ کرنا ہے اگر زیادہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا اور اس خطرے سے جو ہے اپنے سائٹ پہ رہنا ہے you know it's good to اپنے پرائیوٹ کا کیاوے کرائیں قولیٹی کنٹرول اگر ہوگا آپ کے پاس ریپورٹ ہوگا پیس آف مائنڈ سو گیا پر ہوگی ہو کہ میرا لسٹنگ سیف ہے میرا ٹائم ضائع نہیں ہوا میرا پیسہ ضائع نہیں ہوا اگر لانگ رن میں جانا ہے make sure کہ کسٹمر کو اچھا پروڈک ان اچھا قولیٹی دے بڑھتے ہیں نیکس لیسن کی طرف thank you